خواجہ غریب نواز خواجہ مطلب ہی کتاب خواجہ کے معنی ہجرہ بتایا ہوا ہے اب مختلف قومہ میں مختلف معنی ہیں بہرحال لیکن ہمارے ہاں خواجہ ہجروں ہی کو کہا جاتا ہے چنانچہ ہمارے آگوں ہیں اجمیر شریف میں جو خواجہ غریب نواز ہیں اللہ کی قسم بتا رہا ہوں اس سے تو باقاعدے اس نے بیان دیا جی وہ پورے ہجڑے اور ہندوستان پاکستان بنگلہ دیر سے ترینے ان کے لیے سری ہوتی ہیں اور یہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے یہ جماعتستانی ہے نا یہ یہ چھے رجب کو ان کا عرص شروع ہوگا اور آج ہی سے بھی عرص شروع ہوگی اور چاروں طرف سے وہ ڈھولے دکھڑیاں لے کے سارے ہجڑے وہاں جمع ہوتے ہیں اور ان سے کہا جائے تم قادرت پیسے کی ہماری قوم کے لوگ تھے ہماری قوم کے حضرت تھے ہماری قوم کے حضرت تھے ہمہینے حل اگر عرص میں حاضر ہوں گے تو ہماری برادری کے لوگ ہمیں نکال دیں گے ہمارے آپ بامبے بھیونڈی بیٹھ یہ بتاتا ہوں کہ وہ ہمارے ہی برادری کی یہ ہجڑے اپنی برادری کے حضرت خواجہ صاحب کو مانتے ہیں اللہ کی غضب اس لئے آپ دیکھیں جتنے ہجڑے ہوں گے آپ کو وہاں ملیں گے اور ٹریننگ کے لیے فری ان کے لیے ٹکٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے ساں فری کیونکہ مردوں کا ڈبا لگ ہوتا ہے عورتوں کا ڈبا لگ ہوتا ہے ان کا تو وہ ڈبا نہیں ہوتا ہے یہ تو بھی ڈبے جو ہوتے ہیں ہے نا تو اس کے لیے کہتے ہیں ہمیں کوئی ڈبا پتہو ہمارا تو وہ ڈبا نہیں ہے نہیں تو ٹکٹ دو ٹکٹ دو تو ڈبا دے ڈبا تو ہی نہیں تو بھی ٹکٹ کہا تو یہ سب معاف ہیں ان کے لیے تو باقید ہے یہ ہجڑے جاتے ہیں عجمیر کے اندر اور پورا اجتماع ہوتا ہے اور آج بھی اللہ کی قسم اللہ کی قسم آج بھی جا کے دیکھو چاروں طرف سے ہجڑے ہیں ہندوستان سے پاکستان سے بنگلہ دیسے اپنی ابنی ٹولیاں بنا کر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب ہمارے ہی تھے کہ خواجہ صاحب ہمارے ہی تھے خواجہ کا مطلب اس نے بتایا ہجڑہ ہوتا ہے پہلی چیز کہا کہ خواجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ہجڑہ دوسرا کہ سارے ہجڑے جاتے ہیں اجمیر اور اجمیر جاہا ہو تو ان سے پوچھو کہ کیوں اجمیر جاتے ہو تو وہ ہجڑے کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب ہماری ہی قوم میں سے تھے ماذا اللہ اس تقفیر اللہ یعنی خواجہ ہجڑے تھے وہ بول رہا ہے اب بولتا ہے بھیونڈی کے ہجڑے نے میرے کو بتایا میرے سمجھ نہیں آئے یہ ہجڑے کے پاس گیا کیوں تھا یا ہجڑہ اس کے پاس آیا یا یہ ہجڑہ اس کے پاس گیا تو برادری کا یہ ہوا نا ہر آدمی اپنے برادری والوں کو پسند کرتا ہے تو یہ ہجڑہ بھیونڈی کا وہ کون سا گمنام ہجڑہ تھا جو اس کے پاس آیا اور ایک بات دیکھو یہ ہے اہلِ حدیث محقق کہلاتے بے شرم بے حیاء اللہ کی لانا تو ان خبیصوں پر حدیث آپ سناو تو کہتے ضعیف ہے اس کا راوی ضعیف ہے ہجڑے کا بیان مقتبر ہے اے مانا دیکھو یہ پہمانہ ہے اگر آپ کو یہ حدیث سناو کسی بزرگ کی فضیلت میں کسی عالم کی فضیلت میں کسی نبی کی فضیلت میں تو فضیلت حضم نہیں ہوتی فوراں کہہ دیں گے یہ حدیث ضعیف ہے اس کا راوی جو ہے وہ جھوٹا ہے اس کا راوی صحیح نہیں ہے اس کا راوی ضعیف ہے اس کا راوی مقتبر نہیں ہے فلا امام نے کہا کہ یہ راوی پر اعتماد نہ کیا جائے اور یہ ہجڑوں پر اعتماد کر لیتا ہے ہجڑوں کے بیان کو مسترد مال لیا ہے ایک چیز اور تیسرا کیا بولتا ہے ٹرین میں ہجڑے جاتے ہیں ان کا ڈببہ ہی نہیں ہوتا ہے اس کو بڑی گہری تحقیق ہے یار بھائی ہم مرد ہیں سیدھا ٹرین میں جاتے ہیں میں تو کتنا سفر کرتا ہوں ٹرینوں کا دن رات پروگاموں میں رہتا ہوں تو بھائی میں اپنا ریزویشن کا ٹکٹ دیکھتا ہوں بھوگی نمبر دیکھتا ہوں سیٹ نمبر دیکھتا ہوں جا کے بیٹھ آتا ہوں آج تک توفیق ہی نہیں پتا ہی نہیں چلا کہ ٹرینوں میں ہجڑوں کا ڈببہ رہتا کہاں ہیں عورتوں کا کام مردوں کا اس کو بڑی تحقیق ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون کس پر آگری کا ہے مگر بہرحال میں کچھ علمی بھی جواب دوں گا تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائے اس نے فیروز اللگات کا حوالہ دیا اس نے کہا فیروز اللگات جو اردو زبان کی اردو لگت موتبر لگت ہے اردو زبان کی اس نے کہا فیروز اللگات میں ہجڑے کا مطلب ایک خاجہ کا مطلب ہجڑا ہے آئیے گرہ فیروز اللگات کو ڈکھتے ہیں میں آپ کے سامنے فیروز اللگات لارہا ہوں یہ فیروز اللگات ہے وہی ڈشنری جس کا اس نے حوالہ دیا اب میں بارہا کہتا ہا رہا ہوں کہ جاہی لوگ کا نام غیر مکلد ہوتا ہے اس کو لکھ لیا آپ اور میں نے کل بھی کہا رہا جب بھی کوئی کہے کہ میں اہلے حدیثوں بولنا اچھا چھا ماشاء اللہ آپ جاہی لے بس یہ ان کا نام رکھ دو آبا فیروز اللگات اس صفحہ آپ کے سامنے آرہا ہے اس کا صفحہ نمبر پاس سو ستیننو پاس سو ستیننو پر خاجہ کا مطلب کیا لکھا ہے فیروز اللگات میں آئیے درہ دیکھتے ہیں یہ انڈرلائن کے ہوئے خاجکان خاجہ کی جمع فے لکھا ہے فیسے معینے فارسی کا لفظ ہے خاجکان فارسی زبان کا لفظ ہے پھر لکھا ہے میمزے اس کا مطلب ہے مذکر یہ لفظ مذکر ہے مونس نہیں ہے اہلِ زبان اس کو سمجھ رہے ہوں گے یہ لفظ ہی مذکر ہے مونس نہیں ہے اور جڑا کون ہوتا ہے جو نہ مذکر ہوتا ہے نہ مونس ہوتا ہے لیکن یہ مذکر ہے خدا ون خاجہ کے معینے خاجکان خاجہ کی جمع مالک آقا سردار لوگ پھر لکھا ہے خاجہ خداوند صاحب سردار آقا توران میں سعداد کا لقب ایران کا شہر ہے توران وہاں پر سعداد جو سید لوگ ہوتے ہیں آل رسول ہوتے ہیں ان کو خاجہ کہا جاتا ہے سیدوں کو خاجہ کہا جاتا ہے کشمیریوں کا لقب کشمیریوں کا کیوں کیونکہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں گرے گرے ہوتے ہیں یہ ان کو بھی خاجہ کہا جاتا ہے اب چوتھے نمبر پر لکھا ہے ہجڑا ایک معنی ہجڑا ہے ایک معنی اس کے کیا ہے ہجڑا مگر کتنے معنی اس کے اچھے ہیں خداوند ایک صاحب دو سردار تین آقا چار توران میں سعداد کا لقب پانچ کشمیریوں کا لقب چھ چھے کو چھوڑا ساتھ پیو کو پکڑا چلی اب میں اس کا جواب ابھی آگے دوں گا آئیے دوسری لگات دیکھتے اس نے تو ایک ہی لگات کا حوالہ دیا میں بہت ساری لگتوں کی حوالے دوں گا یہ لگت کشوری ہے فارسی زبان کی لگت کیوں کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ لفظ کائکہ ہے فارسی کا ہے یہ فارسی زبان کی بھی لگت کو ہم دیکھتے ہیں لگت کشوری لگت کشوری کا صفحہ ایک سو اٹھ اکتر یہ فل اسکین پیز اور یہ اس کا بڑا پوس خاجہ خاجہ کے معنی ہیں صاحب خانہ یعنی گھر کا مالک پھر گھر کا مالک سردار پیر مالدار حاکم حاکم یعنی بادشاہ صاحب جمعیت دل روح اب ایک معنی دیا ہے وہ خدمتگاہ جس کا آلہ تناسل کٹ ڈالا گیا ہو یہ ایک معنی ہے اور توران میں لقب سادات کا ہوتا ہے اور با معنی وزیر بادشاہ کے بھی مستعمل ہوا ہے یعنی بادشاہ اور وزیر کے لفظ میں بھی یہ استعمال لفظ جو ہے ہوتا ہے اب اس میں بھی کتنے معنی دیا خاجہ کے صاحب خانہ ایک گھر کا مالک دو سردار تین پیر چار مالدار پانچ حاکم چھے صاحب جمعیت سات دل آٹھ روح نو توران میں سادات کا لقب دس با معنی وزیر گیارہ با معنی بادشاہ کے مستعمل ہے تیرہ تیرہ اچھے معنی کو چھوڑا اور کونسا معنی پکڑا اس نے کھجڑے والا چلیے اس کا بھی ذہن میں رکھیں تیسری لوگات دیکھیں انگلیش کی یہ چھپی بھی انہی کیا سے کتابوں کو چھاپنے کا ڈبانمنٹ انہوں نے لیا اور بیچارے سنگیوں نے ڈھولو جانے کے لئے لیا آپ کب کتابیں لکھوں گے اور کب پڑھوں گے آپ بھی پڑھو خدا کے پڑھو ٹریکٹیکال سٹینڈا ٹونٹی فرس سینچوری اردو انٹو انگلیش اردو سے انگلیش میں ٹرانلیشن آئیے اس کے صفحہ نمبر دو سو بیاننا ٹو نائنٹی ٹو خاجہ کے معنی دیکھیں کیا لکھے خاجہ ٹائٹل آب رسپیکٹ یعنی کہہ رہے ہیں کہ تازیم کے لئے لقب کے طور پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تازیمن یہ لفظ استعمال ہوتا ہے توہین کے لئے نہیں تظلیل کے لئے نہیں بلکہ تازیم کے لئے ٹائٹل آب رسپیکٹ ماسٹر لارڈ ریج پرسن ریج پرسن یعنی بہت بڑا مالدہ لارڈ کہتے ہیں بادشاہ کو ماسٹر یعنی جو بہت گریڈ ہوتا ہے ٹائکون بیڈنس میگنیٹ یہ اردو تو انگلیز ڈشنری دیکھیں دیکھیں آپ نے اب یہ دوسری ڈشنری اور دیکھیں یہ بھی بہت پرانے ڈشنری ہے اس کا نام ہے دا اسٹوڈین پیکٹیکل ڈشنری اس کے لکھنے والے غیر مسلم ہیں کوئی مسلمان انہیں نہیں لکھی چھاپا بھی غیر مسلم ہونے ہیں اس کا بھی صفحہ ٹو نائنٹی ٹو ہے اس پہ دیکھئے خاجہ کے معنی کیا ہے خاجہ اے ماشتر اے مین آب اے ماشتر آب ڈسٹنیکشن اے ریچ مرچنٹ اب اس کے بعد لکھا ہے خاجہ خضر خضر تو نام ہے اور خضر علیہ السلام سے پہلے کیا دیا ہے خاجہ خضر نیم آف پروفیٹ پیغمبر کا لکب یہ پیغمبر کا بھی لکب خاجہ مگر طالب الرحمہ محراج ربانی صاحب کو یہ اچھے کوئی معنی نہیں ملے کیا ملے اس میں خاجہ کیوں ملے اس کی وجہ بتاتا ہوں ان کی اصل کہاں سے ان کی اصل کہاں سے اب میں بتاتا ہوں تحقیق کے اور حوالوں کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے ہیں صحابہ اکرام بیٹھے ہیں اور سرکار کا قلام بڑا فسی و بلیگ ہوتا تھا سرکار صاحب کلام تھے تو کلام جب بہت دشوار ہو جاتا صحابہ کے لئے سمجھ میں نہیں آتا کچھ بات صحابہ کے تو صحابہ اکرام ارز کرتے رائینا یا رسول اللہ اللہ کے رسول ہم پر رعایت کیجئے ہم پر رحم کیجئے مطلب آپ کا یہ جملہ یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی ہم پر رحم کیجئے آقا ہم منافقین بھی بیٹھے ہوئے تھے پیشے ان کی زبان میں رائینا کے معنی ہوتے تھے ہمارے بھیڑوں کو چرانے والے چرہوا ہوتے تھے اور وہ رسول اللہ کی توہین کی نیت سے رائینا کو رائینا کھیچ کر پڑتے تھے اور اس کے معنی لیتے تھے اے ہمارے بھیڑوں کو چرانے والے اور ہستے تھے ایک مرتبہ ایک صحابی غالباً ماز بن سعاد ہے یا سعاد بن ماز ہے یا تھوڑا سا کنفیوز آن ہو رہا ہے مجھے ماز بن سعاد ہے دیکھئے ماشاءاللہ حضرت پہ رہنمائی کر دی یہ عالم تھے اور ان کی زبان جانتے تھے یہ کسی وقت تاخیر سے آئے یہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ منافق پیچھے بیٹھتے تھے سامنے نہیں بیٹھتے تھے اور صحابہ تو سامنے بیٹھنے کے لیے جستجو کرتے تھے کہ رسول اللہ کے چہرے زیوہ کی زیارت کرتے رہے یہ پیچھے اب وہ اتفاق سے ان کو تاخیر ہو گئی کسی سبب سے پیچھے بیٹھے اب رسول اللہ نے جیسی کلام کیا تو انہوں نے بیچ میں صحابہ نے کہا ارائینہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول اللہ پہ ریایت کی لیے تو انہوں نے بھی کھیچا ارائینہ یا محمد اے محمد ہمارے بھیڑوں کو چرانے والے صحابی تھے وہ چلال آگیا تلوار کھیچی نکالا کہ مردو دو میرے آقا کی گستاخی کرتے ہو تمہارا سر کلم کر دوں گا میں شور ہوا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ کیا بات ہے ارس کے یا رسول اللہ یہ توہین کرتے ہیں آپ کی تو وہ منافقوں نے قسم کھانا شروع کر دیا یہ جملہ یاد رکھیں منافقوں نے قسم کھانا شروع کر دیا ہمارا مقصد وہی نہیں ہے ہم تو وہی بولتے جو آئے صحابہ اکرام تم کہتے ہو جو نبی آپ کے ماننے آلے کہتے ہیں ہم بھی وہی کہتے ہیں ہمارا مقصد نہ توہین ہے یہ خاموخہ الزام لگا رہے ہیں انہوں نے مطلب نازل ہوتی ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تقولوا رعینا وقول انذرنا واسمہو وللکافرین عذاب علین اے ایمان والو آج سے رعینا نہ کہو بلکہ کیا کہو انذرنا اے اللہ کے نبی آپ ہم پر نظر کرم کیجئے اور اس کے حالے کیا کہا وللکافرین عذاب علین اور کافر جو جھوٹے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے تو رعینا کے ایک معنی کیا تھے ہم پر رحم کیجئے ہماری ریایت کیجئے یہ معنی اچھے تھے صحابہ جب استعمال کرتے تھے تو اچھی نیت سے کرتے تھے اور یہی لوگ جب منافق استعمال کرتے تھے تو بری نیت سے کرتے تھے تو جب مسلمان سنی صحابہ کی سنت ادا کرتے ہوئے مہین الدین کو خاجہ کہتے ہیں تو اچھی نیت سے کہتے ہیں مگر جب یہ منافقوں کی اولاد خاجہ بولتا ہے تو اس سے مراد ہجڑا لیتا ہے بات سمجھ میں آگئی کہ نصب نامت چلا کہاں سے ہے سلسلہ نصب ملتا کس سے ہے تو اچھے سارے مہینوں کو چھوڑا اور کس کو پکڑا اس نے خوا جا اور ایک بات بتاؤں میں تحقیقی بات وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کی بہت مثالیں دے تو صرف ایک مثال دے کے گزر جاؤں ہماری زبان میں چاہے عربی زبان ہو چاہے اردو ہو یا فارسی ہو یا اور کوئی زبان ہو ایک لفظ کے کئی معینے ہوتے اچھے بھی ہوتے برے بھی ہوتے مگر وہی لفظ جب کسی بزرگ شخصیت کی طرف ان کا انتصاب کیا جاتا ہے یا ان سے منصوب ہوتا ہے تو وہاں اچھے لفظ مراد لی جاتے ہیں اور وہی لفظ جب کسی برے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو وہاں برے معینے لیے جاتے ہیں شخصیت پر دار و مدار ہوتا ہے الفاظ کے معینوں کا ایک مثال لے دوں رسول اللہ کی سب سے چہیتی بیٹی کا نام کیا ہے بتائیے سرکار کی سب سے چہیتی بیٹی کا نام کیا ہے بتاؤ کون ہے حضرت فاطمہ اور فاطمہ کے لفظی معینے کیا ہوتے ہیں آپ کو معلوم وہاں عورت جو بچے کو دودھ نہ پلائے یہ لفظی معینے اب بتائیے آپ اپنی بیٹیوں کا نام میری خود بیٹی کا الحمدللہ دو بیٹیاں ہیں میری اور دونوں بیٹیوں کا نام فاطمہ ہے ایک کا نام ہے شفا فاطمہ ایک کا نام ہے ردہ فاطمہ آپ لوگ میں بھی سے بہت سب کی بچیوں کے نام فاطمہ ہے تو آپ خدا رہا بتائیے جب آپ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھتے تو کیا یہ سوچ کے وہ عورت جو دودھ نہ پلائے بچوں کو نہیں آپ کی مراد کیا ہوتی ہے نبی کی بیٹی سے نسبت ان کی کنیزی میں اس کا شمار ہو جائے تو بیڑا پار یہ مراد ہوتی ہے نا تو اچھی مراد لینا یہ اہل ایمان کا شعبہ ہے بری مراد لینا یہ منافقوں کا کردار ہے اور یہ اسی سے ہے اب آئیے دوسرا تصویر کرو ان کو خاجہ غریب نواز کیا کے لئے ہجڑے نظر آگئے علماء سے معذرت کے ساتھ جی ان کو خاجہ غریب نواز کیا ہجڑے نظر آگئے سعودی عرب میں بیٹھ کر اس کو اجمیر کی زمین پر ہجڑے نظر آگئے بغلمی کتنے ہجڑے ناچ رہے وہ نظر نہیں آرہے آئیے ذرا سعودیہ کے کچھ ہجڑوں کی جھلک دکھا دیوں میں آپ کو یہ بہت فاک چھوڑے تھوڑی دکھایا ہوں اگر یہ پوری پوری دیکھوں گے تو آپ شارم کے مارے ڈک پڑھوں گے یہ اسلامی حکومت ہے جہاں ہجڑے ناچ رہے ہیں پھر سا دیکھیں موسیقی 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 ارس کر دوں گنج کے کچھ چاوال ہے پوری بریانی بدبودہ رہیں گی اور اب سمجھ میں آگے میراج ربانی کا ان کا ڈبا لگ ہوتا ہے ان کا ڈبا لگ ہوتا ہے ہجڑے نے بہت تعلق ہے ہجڑوں سے ان کا اب آپ چھوکیے مت ہجڑوں سے اتنی محبت اتنی محبت اور پچھوالی سے ہی محبت ہے ان کو میں محضو اللہ سے بول رہا ہوں پچھوالی سے بڑی محبت ہے ان کو معذرت کے ساتھ اب آئیے آپ چھوک جائیں گے ایک کتاب دکھا رہا ہوں میں حوالہ دکھانا میری ذمہ داری نہ دکھاؤں تو اپنی اصلی باپ کے اولاد نہ بولنا مجھے اب جرہاں دیکھو اور چھوک جائیں گے آپ یہ کتاب کا نام سامنے آ رہا ہے فتاوے اہلِ حدیث المعروف بہی فتاوے برکاتی بڑی گلت فریمی ہو گئی تھی کتاب کھڑتے ہو گھد مجھے میں دلی گیا ایک مرتبہ دلی میں ایک پروگرام کے سلسلے میں جانا ہوگا ہوں وہاں پر میں کتابوں کے اسٹال پہ گیا میری عادت ہے جس شہر میں جاتا ہوں پہلے میں لیبریاں خانگالتا ہوں اور انہی کی خانگالتا ہوں پہلے میں گیا تو یہاں کتاب دیکھی فتاوے برکاتی ہے میں سمجھا یار یہ مہابیوں کا یہ ادارہ ہے اور فتاوے برکاتی ہے تو یہ برکاتی کے کسی بزرگ کی کتاب ہوں گی سلسلے برکاتی ہے کے ہمارے مہاری رہ شریف کے میں نے لے لیا گھر آگے پڑا تو معلوم آرہے نہیں صاحب برکاتی ہے کے نام پہ تو یہ نجاسیہ ہے اس کے لکھنے والے شیکل کل فلکل شیکوں کے کل کے کل ہے حضرت اللہ وعبالبرقات احمد شیق الحدیر جام اسلامیہ گجرہ والا دکھائیے یہ فتاوے برکاتی ہے یہ مر گئے اور مر کر مٹی میں مل گئے ان کے شیکل کل ہے یہ غیر مکلی دائل حدیث کے پاکستان میں تھے یہ آئیے اس کا صفحہ نمبر دیکھیں صفحہ نمبر سہتیس یہ پورا فلسکین پیج اب آئیے ایک مسئلہ پوچھا جا رہا ہے ان سے عبو البرکات صاحب سے سوال نمبر دو دو سوال پوچھے گئے سوال نمبر دو کیا مخنس بریکٹ میں لکھا ہجڑا امامت کرا سکتا ہے کیا ہجڑا امام بن سکتا ہے جواب مخنس یعنی ہجڑا اگر سمجھدار ہو تو امام بن سکتا ہے یعنی جماعت کرا سکتا ہے صرف اپنے جیسے لوگوں کی تو اب غیر مکلیدوں سے گداری شیخ مجزد تعمیر کرو اس کا نام رکھو ہجڑا مجزد یہاں کا امام بھی ہجڑا موزن بھی ہجڑا مقتدی بھی ہجڑے اور اس کا امام میراج ربانی کو رکھو بھائی اس کو بہت تحقیق ہے ہجڑوں کے اپنے امامت وہی کر سکتا ہے امامت کا مسئلہ ہے جو مقتدیوں کو بھی اچھے سے جانتا ہو اور ہجڑوں کے مسائل سے بھی واقف ہو میراج ربانی کو اس کو رکھو بھائی تو ان کیا ہجڑا امام بن سکتا ہے سمجھ رہے تو اگر خاجہ کے دروار میں کچھ ہجڑے جاتے ہیں تو اہل سنت اس سے بری مگر تمہارے ہجڑے امام بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بھائی تم مقتدی کس کے ہو تو اپنے بھی تو گریوان میں جھاکو پیارے ہو